قربانی کس شخص پر واجب ہے اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں آصف صاحب کشمیر سے جناب آصف صاحب قربانی کے نصاب میں پانچ چیزیں دیکھی جائیں گی پانچ یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں اور یہ پانچ چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی بقرعید کی صبح و صادق یعنی دس زلہجہ کی صبح و صادق سے لے کر گیارہ بارہ بارہ زلہجہ کے غروب آفتاب یعنی یہ جو تین دن ہے نا قربانی کے دس گیارہ بارہ ان تین دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں سونا ہو کسی کے پاس یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیشنے کی نیت سے خریدی ہے کوئی پروپرٹی ہے بیشنے کے لیے خریدی دکاندار کا جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیشنے کے لیے خریدا ہوتا ہے کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا خریدتے ہوئے بیشنے کی نیت تھی تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے چوتی چیز ہے نقد رقم کیش یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے یہ چار چیزیں ہو گئی پانچویں چیزیں ضرورت سے زائد سامان ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو گھریلی چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو جیسے کپڑے کوئی برتن ہے ڈینر سیٹ ہے پورے سال بھی استعمال نہیں آتا اسے طرح کوئی پروپرٹی پڑی بھی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں وہ پروپرٹی بھی ضرور سے زائد میں داخل ہے تو یہ جو پانچ چیزیں ہیں کسی کے پاس یہ پانچ چیزیں ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان پانچ چیزوں کا مجموعہ اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے ساڑھے باون تولہ چاندی آج کل پینسٹ ستر ہزار کے لگ بگ ہے نیٹ پہ سرچ کر لیے گا تو کسی کے پاس یہ پانچ چیزیں یا پانچ میں سے چار چیزیں یا چار میں سے تین چیزیں یا تین میں سے دو چیزیں یا کوئی ایک چیز ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے اور یہ بغرائیت کی صبح صادق سے لے کر ظلہجہ کی بارہ تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس تو ایسے شخص پر یعنی بغرائیت کی صبح صادق کے وقت تو اس کے پاس یہ نساب موجود تھا اور یہ تیرہ تاریخ کی ظلہجہ تک اس کے پاس یہ نساب موجود رہتا ہے تو وہ صاحب نساب کہلائے گا تیرہ تاریخ نہیں سوری بارہ تاریخ دس گیارہ بارہ تین دن تو وہ صاحب نساب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے بشرتے کے یہ جو پانچ چیزیں یا چار یا تین یا دو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا یعنی قرضہ مائنس کر کے ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے وہ بھی مائنس کیا جائے گا مائنس کرنے کے بعد اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو تو عورت کیسے قربانی کرے گی سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے چاندی ہوتی ہے چاندی نہیں بھی ہو تو سونیا کے نساب جو ہے اس کے ساتھ اگر ایک روپیہ بھی ہے تو وہ بھی ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی تو عورت کیسے قربانی کرے گی اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پر تو پورے سال جمع کرے تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچائے کرے یا سونا کو بیش کر کرے البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور ساڑھے یعنی باقی چار چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو پھر ساڑھے ساتھ تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرور سیزائی سامان ہے پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی سونے کو نہیں دیکھا جائے گا لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر ساڑھے ساتھ تولے سونے سے کم پے نہ زکاة ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی ہے تو یہ ہے تفصیل سے آپ کو بتا دیا تو آپ چاہیں تو اس میں ایک گائے میں حصہ لے لیں چاہیں تو بکرا لے لیں چاہیں تو دنبا لے لیں مرد پر الگ واجب